بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوکاف کے ملک اور کوکاف کی پریوں کا ذکر تو آپ نے کسے کہانیوں میں سن رکھا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو واقعی کوکاف کی پہاڑیوں میں آباد ہے اس ملک کی تاریخ اور دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب بہترم ناظرین آج ہمارا ملک ہے آرمینیا آرمینیا کا سرکاری نام جمہوریہ آرمینیا ہے اس کا قدیم نام خیاسطان ہے یہ ایک لینڈ لوگڈ یعنی زمین بند ملک ہے اس کو کسی طرف سے بھی سمندر نہیں لگتا یہ بریعظم یوریشیا کے جنوبی کاکشیائی یعنی کوکاف کے علاقے میں واقع ہے یاد رہے کہ یوریشیا بریعظم ایشیا اور یورپ کا اجتماعی نام ہے آرمینیا بریعظم ایشیا کے مغرب میں آرمینیا کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اس کے مغرب میں ترکی شمال میں جارجیا مشرق میں جمہوریہ آرٹساک اور آزربائیجان اور جنوب میں ایران واقع ہے آرمینیا یک پارلیمانی کسیر الجماعتی جمہوری ریاست ہے یہ قدیم ثقافت کا حامل ملک ہے مخترم ناظرین اگر اس کی تاریخ کی بات کریں تو ارارتو کا علاقہ 860 قبل مسیح میں آباد ہو چکا تھا پہلی صدی قبل مسیح میں آرمینیا کی سلطنت ٹگرینز دا گریٹ کے دورے حکومت میں اپنے اروج پر پہنچی جبکہ مغربی آرمینیا کے اہم علاقے عثمانی حکمرانوں کے زیرے تسلط رہے پہلی جنگ عظیم کے چھڑتے ہی آٹومین ایمپائر اور رشین ایمپائر کے درمیان کاکیشیائی اور ایرانی مہمات کی وجہ سے تنازیات زیادہ بڑھ گئے جب امپیریل رشین آرمی میں آرمینیای رضاکار برتی ہونے لگے تو استمبول کی نئی حکومت نے آرمینیا کے لوگوں کو بدعتمادی اور شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا چوبیس اپیل انیس سو پندرہ کو آٹومین آتھارٹیز نے آرمینیای دانشوروں کو کیگ کر لیا اور بڑی تعداد میں اناتولیا میں رہنے والے آرمینیای بشندوں کو قتل کر دیا اور عورتوں بچوں اور بڑھوں کو شام کے سہرا کی طرف پیدل حجرت کرنے پر مجبور کر دیا اس کو تاریخ میں آرمینین جینوسائیڈ یعنی آرمینیا کے لوگوں کی نسل کشی کے نام سے جانا جاتا ہے اگرچہ رشین آرمی اور آرمینین رضاکاروں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ آرمینیا پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا لیکن ان کی کامیابی انیس سو سترہ کے بالشوک انقلاب میں ناکامی میں بدل گئی ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی اور اس کو ٹرانس کیوکیشین ڈیموکریٹک فیڈریٹیف ریپبلک کا نام دیا فروری میں بننے والی یہ فیڈریشن مئی انیس سو اٹھارہ میں شراکتدار ممالک کی اپنی مرضی سے ختم کر دی گئی مشرقی آرمینیا کی حکومت نے ایرم کی قیادت میں اٹھائیس مئی انیس سو اٹھارہ کو ازادی کا اعلان کر دیا اور پہلی جمہوریہ آرمینیا کی بنیاد رکھی لیکن علاقہ جھگڑوں آرمینیا سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین جو اپنے ساتھ بھوک اور بیماری لے کر آ رہے تھے کی وجہ سے یہ نزائدہ ریاست اپنا وجود زیادہ دیر برقرار نہ رکھ سکی جنگ عظیم اول کے ہاتھ میں کے بعد کامیاب طاقتوں نے آرمین ایمپائر کو آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا دس اگس انیس سو بیس کو ایک معاہدے کے تحت آرمینیا کے تمام علاقوں کو متحد کر دیا گیا آرمینیا کے نئے بارڈرز کی منظوری یونائٹڈ سٹیٹس کے صدر وڈرو ویلسن نے دی لہٰذا ویلسونین آرمینیا کا قیام عمل میں آیا انیس سو بیس میں ترک فوجوں نے آرمینیا پر حملہ کر دیا ویلسونین آرمینیا کا حاتمہ ہو گیا انتیس نومبر انیس سو بیس کو روسی فوجیں حملہ آور ہوئیں اور چار دسمبر کو یریوان تک پہنچ گئیں فروری انیس سو اکیس میں بغاوت شروع ہوئی اور رپبلک آف ماؤنٹینز آف آرمینیا کا قیام عمل میں آیا اور ایسا گریگن کی قیادت میں آرمینیا کی فوجوں نے کیا جنہوں نے بھی ایک وقت روسی اور ترکی فوجوں سے لڑائی لڑی پھر اس وقت کے سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ ہوا بغاوت کا حاتمہ ہو گیا اور تیرہ جولائی کو ریڈ آرمینے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا آرمینیا جارجیا اور آزربائیجان کے حمراہ بالشوک روس کا حصہ بن گیا پھر چار مارچ انیس سو بائیس کو یہ سارے علاقے سویت یونین کا حصہ بن گئے اور سب مل کر ایس ایف ایس آر یعنی ٹرانس کاکیشین سوشلسٹ فیڈریٹیو سویت رپبلک کہلائے ٹی ایس ایف ایس آر انیس سو بائیس سے انیس سو چھتیس تک فال رہی اور پھر تین حصوں میں بٹ گئی یعنی آرمینین ایس ایس آر آزربائیجان ایس ایس آر اور جارجین ایس ایس آر آرمینیا میں اس دوران قدر استحقام آیا انہیں عدویات خوراک اور دوسری سہولیات ماسکو سے ملتی رہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری سالوں کے مقابلے میں مجودہ کیمنسٹ راج ان کے لیے مرحم ثابت ہوا اس دوران چرچ کے لیے صورتحال قدر مشکل رہی ولادی میر لینن کے بعد جوزرس ٹالر نے جب حکومت سنبھالی تو آرمینیا کے عوام کے لیے ایک اور خوف اور دہشت کا دور شروع ہو گیا آرمینیا ورڈ وارڈ سیکنڈ کا براہ راست شریکے کارنا تھا لیکن پانچ لاکھ آرمینیاؤں نے ریڈ آرمی میں شمولیت اختیار کی جن میں سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب جنگ میں مارے گئے انیس سو تریپن میں لینن کی وفات کے بعد خروشیف کی حکومت آئی تو سویت آرمینیا کو سکھ کا سانس نصیب گوا اور دوبارہ سے ترقی کا پیہ چل پڑا چرچ کو بھی آزادی ملی انیس سو اسی کی دہائی میں گوربا چوف کے دور میں آرمینیا نے محولیاتی بہتری کے لیے مطالبات شروع کیے وجہ اس کی یہ تھی کہ سویت یونین کے تحت لگنے والی فیکٹریوں نے دھومے اور زہریلے کیمیکل کی صورت میں پورے آرمینیا کی فضاء کو علودہ کر دیا تھا گوربا چوف نے آرمینیا کے لوگوں کے مطالبات کو درحوریت نہ نہ سمجھا اور مقامی لوگوں میں آزادی کی بھوک تیز سے تیز تر ہونے لگی مئی انسو نوے میں این این اے یعنی نیو آرمینین آرمی کا قیام عمل میں آیا اس کا کام دفاعی فورس کا تھا اور یہ ریڈ آرمی سے علیدہ کام کرتی تھی جب مقامی لوگوں نے انیس سو اٹھارہ کی فرسٹ ریپبلک آف آرمینیا کی یاد منانے کی کوشش کی تو این اے اے اور سویت سکورٹی فورسز میں یہرے وان میں تکراؤ ہو گیا نتیجے میں کئی آرمینیای لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں سترہ مارچ انیس سو نوے کو آزربائی جان کے دارل حکومت باقو میں آرمینیای لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور آزربائی جان سے دو لاکھ آرمینیای لوگوں کو بے دہل کر دیا گیا پھر ایسا ہوا کہ ماسکو میں مہائل گوربا چوف کے تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد اکیس ستمبر انیس سو اکانوے کو آرمینیا نے سرکاری طور پر آزادی کا اعلان کر دیا لیوان سول اکتوبر انیس سو اکانوے کو جمہوریہ آرمینیا کے پہلے صدر مطلب ہوئے وہ کاراباغ تحریک میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابر کر سامنے آئے تھے چھبیس سسمبر انیس سو اکانوے کو سویت یونین نے آرمینیا کی آزادی کو تسلیم کر لیا صدر لیوان نے آزربائی جان کے خلاف نگورنو کاراباغ جنگ کی قیادت کی کاراباغ جنگ کا حاتمہ انیس سو ننانوے میں ہوا آرمینیا نے آزربائی جان کے قبضے میں نگورنو کاراباغ کے سولہ فیصد علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا جس میں نگورنو کاراباغ کا شہر بھی شامل تھا تب سے اب تک کافی دفعہ دونوں ملکوں میں امن باتشیت کے کئی دور ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک نگورنو کاراباغ کا تنازہ خل طلب ہے اس مسئلے کی وجہ سے دونوں ملکوں کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور آرمینیا کی سرحدیں آزربائی جان اور ترکی کے ساتھ بند ہیں 21 صدی میں داہلے کے بعد آرمینیا کو بیشمار مشکلات کا سامنا رہا اس نے پوری طرح اپنے آپ کو مارکٹ ایکانومی سے جوڑ دیا ہے اس نے اپنے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے عرب لیگ کامن ویلت کے ساتھ رابطے بڑھائے آرمینیا کے لیے گیس، تیل اور دوسری اشیاں کی فراہمی کے دو اہم راستے ہیں ایک ایران اور دوسرا جارجیا اور آرمینیا کے ان دونوں ممالک کے ساتھ بہترین دوستانہ تعلقات ہیں مختلف ناظرین جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آرمینیا ایک لینڈ لوگ یعنی زمین بند ملک ہے اس کو کسی طرف سے سمندر نہیں لگتا اور یہ جنوبی کا کیشیا یا جنوبی کوکاف کی پہاڑیوں میں واقع ہے آرمینیا کے شمال میں جارجیا آرمینیا کا کل زمینی رقبہ 29,743 سکیر کلومیٹر ہے زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جس میں تیز بہاو والے دریاں بہتے ہیں چند جنگلات بھی آرمینیا میں موجود ہیں عرارات کی پہاڑی تاریخی اعتبار سے آرمینیا کا حصہ رہی ہے اور آرمینیا کے لیے مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے اب یہ ترکی میں واقع ہے لیکن آرمینیا سے واضح دکھائی دیتی ہے اور آج بھی یہ آرمینیا کا قومی نشان ہے آرمینیا کے موسم کی بات کریں تو آرمینیا کی آب و ہوا بریازمی پہاڑی ہے گرمیاں گرم خوشک اور دوپ والی ہوتی ہیں موسم گرمہ جون سے وسط ستمبر تک رہتا ہے موسم بہار مخصر وقت کے لیے آتا ہے ہزان کا موسم طویل ہے سردیاں شدید سرد ہوتی ہیں اور خوب برفباری ہوتی ہے درجہ حرارت منفی 10 ڈگری تک گر جاتا ہے آرمینیا ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے اپریل 2018 تک اسے نیم صدارتی جمہوریہ کا درجہ حاصل تھا موجودہ قانون کے مطابق صدر ریاست کا سربراہ ہے جبکہ وزیر آزم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے قانون سازی کا اختیار قومی اسیمبلی کو حاصل ہے ملک میں یک پارلیمانی سسٹم ہے آرمینیا کے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ماں سوائے اپنے قریبی ہمسائے ممالک ترکی اور آزربائیجان کے آرمینیا چالیس بینل قوامی تنظیموں کا ممبر ہے ان میں قوام متحدہ کونسل آف یورپ ایشن ڈیولیمنٹ بینک دولتے مشترکہ ورڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ورڈ کسٹومر آرگنائزیشن ویارہ شامل ہیں آرمینیا کی مسلحہ افواج میں آرمی ائر فورس ائر ڈیفنس اور بارڈر گارڈز شامل ہیں آرمینیا انتظامی طور پر دس صوبوں میں تقسیم ہے یاریوان کے شہر کو خصوصی حصیت حاصل ہے اور یہ آرمینیا کا دار الحکومت بھی ہے ملک کو خیاس تان اور اپنی زبان کو خیرن کہتے ہیں حال ہی میں جنوبی آرمینیا سے پچپن سو سال قدیم چمڑے کا بنا ہوا جوتا ملا ہے اس کے علاوہ قریب کے علاقے سے اتنی ہی قدیم شراب سازی کا کارہانہ بھی ملا ہے یاریوان دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے ایریوانی کا قلعہ سات سو بیاسی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا ایچ میارڈزن وہ پہلا چرچ ہے جو قدیم آرمینیا میں تعمیر ہوا اور اس کو پوری دنیا میں قدیم ترین کیتھرڈرل ہونے کا عزاز حاصل ہے پانچویں صدی اسوی میں میسروپ میشٹارس نے آرمینیای زبان کے لیے منفرد حروف تحجی تحلیق کیے اس کا مقصد بائبل کو آرمینیای زبان میں ترجمہ کرنا تھا اس طرح عام آدمی کو بائبل تک رسائی حاصل ہو گئی آرمینیا میں ایٹرنٹری سائن یعنی عبدیت کی علامت ایک قومی علامت ہے اور لوگوں کی شناخت کی خیصیت رکھتی ہے یہ علامت قدیم آمارتوں اور گرجہ گروں میں عام طور پر نظر آتی ہے یہریوان میں اکثر آمارات گلابی رنگ کے پتھروں اور ٹائلوں سے بنائی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو گلابی شہر یا پنک سٹی بھی کہا جاتا ہے آرمینیا کی سیوان جیل یوریشیا کی بلان ترین جیلوں میں شمار ہوتی ہے آرمینیا میں شترانج کے عالمی کھلاڑیوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے شترانج کو تمام پبلک سکولوں میں نساب کا حصہ بنایا گیا ہے آرمینیا میں ٹائٹیو کیبل وے کو دنیا کی لمبی ترین نان سٹاپ کیبل وے کا درجہ حاصل ہے اور یہ گینز ورڈ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے آرمینیا کے مقبول کھلوں میں ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ، جڈو، فٹبال، باکسنگ اور چیس یعنی شترانج شامل ہیں آرمینیا کی سرکاری کرنسی آرمینین ڈرام ہے ایک آرمینین ڈرام میں 0.33 پاکستانی روپے آ جاتے ہیں ایک آرمینین ڈرام میں 0.16 ہندوستانی روپے آ جاتے ہیں ایک آرمینین ڈرام میں 0.18 بنگلہ دیشی ٹکے آتے ہیں آرمینیا کے جنڈا تین برابر پٹیوں پر مشتمل ہے سب سے اوپر سرخ پٹی ہے جو ماضی میں آرمینیائی لوگوں کے بہے ہوئے خون کی علامت ہے اس کے نیچے نیلی پٹی ہے جو آرمینیا کی نا تبدیل ہونے والی سرزمین کی نمائندگی کرتی ہے تیسری پٹی نارنجی رنگ کی ہے جو حوصلے اور کام کی علامت ہے بہترم ناظرین آرمینیا کے بارے میں معلومات سے برپور یہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ایڈنگارنل ٹائمز کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی